اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مید آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے ویلکم ٹو سائیما کوکنگ این ملوگ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چکن چیز سموسا کی ریسپی جو بہت ہی مزے کے اور بہت ہی کرسپی بنے ہیں تو میرے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ یہ میں نے کیسے تیار کیے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر جو نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے تیار کیے ہیں ریسپی شروع کرتی ہوں اور یہاں بھی میں نے ہاف کیجی چکن کا کیمہ لے لیا ہے اور اس میں جو سپائسز جائیں گے ان میں ون ٹی سپون چیلی فلیکس ہے ون ٹی سپون بناوا زیرہ ون ٹی سپون کالی مرچ ہے ون ٹی سپون ادھرک پورڈر ون ٹی سپون بناوا سوکھا دنیا اور نمک آپ ہس پہ زائتہ لے لے چیز سموسا ہے تو چیز جائے گا اس میں سموسا پٹی اور اب اس کی فیلنگ ہم تیار کرتے ہیں ایک پین لے لیں گے اور یہ چکن کا کیمہ ہے تو جلدی کل جاتا ہے کیمہ میں نے ڈال دیا اور ساتھ اس میں سارے سپائسز جو ابھی میں نے بتائی ہیں وہ ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون جو ہے ادھرک کا پیسٹ استعمال کی ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر ہے تو وہ یوز کر لے میں نے یہاں پہ فریش یوز کی ہے ایک گلاس میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور اس کو کور کر کے گلنے کے لیے رکھنوں گی دکھ سے پندرہ منٹ میں یہ آرام سے کل جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں کیمہ جو ہے وہ بلکل گل چکے ہے تھوڑا سا پانی اس میں نظر آ رہا ہے تو اس کو میں ڈرائے کر لیتی ہوں تیز آنچ کر کے ایک سے دو منٹ لگیں گے اور اب یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تو میں ساتھ ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل زیادہ آئل یوز نہیں کرنا بس ہم نے چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم کرنی ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے فرائی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ نمک مرچی ضرور ٹیسٹ کر لینا ہے مجھے یہاں پہ مرچے کم لگی کی تو میں نے ون ٹی سپون چلی فلیک سور ڈالے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون سویا سوس کیونکہ اس سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور ساتھ میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون چلی سوس اچھی طرح میں ان کو مکس کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی اس میں ایک میڈیم سائز بیاس جس کو میں نے چاپ کر لیا کیسے ہم اوملیٹ کے لیے کارتے ہیں ویسے ہی پیاس کو کٹ کرنے اور اس کو زیادہ کک نہیں کرنا ایک سے دو منٹ بس اس کو ہلکا سا سوتے کرنے اور مزیدار سی ہماری جو ہے وہ سموسا کی فیلنگ جو ہے تیار ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ہرا دنیا ہرا دنیا اس میں شامل کروں گی اور سار اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی ٹھنڈا ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاتے ہیں کیمہ یہاں پہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اس کو میں نے باؤل میں شیفٹ کر لیا اب اس میں میں ڈال دوں گی چیز کو میں نکش کر لیا تھا تو وہ مکس کر دیں گے چیز سموسا ہے تمہیں چیز ہے اس میں اور اس کی کوانٹیٹی جو ہے وہ کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں لیکن بلیو می بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ایک دفعہ ضرور ٹھائے کریئے گا اچھی طرح اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اور اب ایک سموسا پٹی لیں گے اور جو فیلنگ تیار کی ہے وہ اس میں رکھ دیں گے اور آپ لوگ بتائیں گے آپ لوگوں کی رمضان کی تیار میں کیسی جا رہی ہیں تھوڑے دن رہ گئے ہیں ماشاءاللہ سے اور اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی قفیتیں آمی اور یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست سموسا تیار ہو چکا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا تھا اور اس کو پانی میں مکس کر کے اس طرح اس پی اوپر لگا دوں گی اور اس کو بند کر دوں گی میدہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کھلتا نہیں ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں ایسے ہی میں دوسرا بھی تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور ابھی میں دوسرا تیار کرتی ہوں تھوڑا سا ٹریکی کام ہوتا ہے لیکن مشکل نہیں ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کرسپی کیسی لگی ایسے ہی یہ بھی میں تیار کر کے رکھ لیتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں ان کو فرائی کرتا ہوں سارے سموسے میں نے یہاں پہ تیار کر کے رکھ لیا ہے اب ان کو فرائی کرتی ہوں آئل میں نے یہاں پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اور یہاں پہ بتاتی جاؤں کہ آئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ سموسوں کی فیڈنگ جو ہے وہ پہلے ہی کھڑے الکا سبس سے اس کو لائل گولڈن کرنا ہے ہم نے اور آپ اس کو رمضان میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں پورا ہی نارام سے آپ انجوائے کریں روزوں کے ساتھ اور یہاں پہ اب میں ان کو فرائی کرلوں گی سائیڈین کی چین کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا تک عدر آ گیا اب میں ان کو نکارتی ہوں پھر میں ان کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں اور یہاں پہ مزیدار چکن چیز سموسہ تیار ہو چکے اب میں اس کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے بودینے کی چٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرب کروں گی تو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک دیں اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کے اینڈ کروں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کچھ۔ نے ہیں 29 ڈی شکریہ ڈی شکریہ ڈی شکریہ ڈی شکریہ ڈی شکریہ ڈی ب کرِ ڈی موسیقی